تو بھائی جان جو ویلوگرز ہیں نا ان کے لیے سپیشل ہم نے ڈکی بھائی کو روکا ہے سمجھے کے پکڑا ہے پہلے میں ایک چیلنج لاتا ہاں ٹھیک ہے اس پہ میں نے دو سو تین سو ویڈیوز اپلوڈ کی تھی دستہ سویوز تھی اس کی اپلوڈ اسلام علیکم اگر آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر ویلوگز بنا رہے ہیں ویوز نہیں آ رہے ہیں یا ویلوگ چینل بنانا چاہ رہے ہیں یا ویلوگ بنانا کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ بھائی پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو یوٹیوب کے اوپر کام کرتا ہو یا یوٹیوب دیکھتا ہو تو وہ ڈکی بھائی کو نہ جانتا ہو تو ڈکی بھائی کو سپیشل ہم نے روکا اور ہم نے ان سے ان کی کیٹیگری کے بارے میں پوچھا کہ بھائی ہمیں اپنی کیٹیگری کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی کیٹیگری میں وائرل ہونے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے تو بھائی ڈکی بھائی نے ہمیں ساری اندر کی باتیں بتائیں کہ اصل اس کے اندر چیز ہوتی کیا ہے تو ڈکی بھائی نے جو ہمیں راز کی باتیں بتائیں وہ بھی آپ لوگوں کو سنا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس راز کی باتوں کو ہم نے شام کو بیٹھ کے امپلیمنٹ بھی کیا سپیشلی ویلوگز کے ریلیٹڈ اور اس کا جو ہمیں ریزلٹ ملا ریزلٹ بھی میں آپ لوگوں کو دکھوں گا کہ کیسے ہمارا ویلاؤگ جو ہے وہ ملینز کو ٹچ کر گیا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ جس بھی کٹیگری کے یوٹیوبر ہیں چاہے ٹیک کے یوٹیوبر ہیں چاہے آپ لوگ ویلاؤگ کے یوٹیوبر ہیں چاہے آپ لوگ ایڈوکیشنل یوٹیوبر ہیں کوئی چیزیں بناتے ہیں کوکنگ کے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں اس کے اندر جو دو کی پوائنٹس ہوتے ہیں اب وہ آپ لوگوں کو ہمیشہ کامیاب کرتے ہیں تاکی بھائی سے پوچھ لیتے کہ بھائی جو ویلاؤگرز ہیں وہ کیا کریں نہیں وائرل ہونے کیا کریں زیر کھا کے مر جائیں آپ کے پاس ایسی کونسی گدھر سنگی ہے وہ ہماری آڈینس کے ساتھ بھی شرک کریں کنسسٹنسی اچھی رکھو اور آڈینس انگیجمنٹ اچھی رکھو بس یہ دو کی ہیں داسمنٹ کی ویڈیو ہے کنسسٹنسی نہ ہونا بڑے بڑے آپ کے ملینز میں گئے ہوئے چینلز کو بھی ڈیڈ کر دیتا ہے انگیجمنٹ کے بارے میں میں نے بہت زیادہ سوچا کہ کس طریقے سے آپ اپنی آڈینس کو انگیج کر سکتے ہیں تو بھائی میرے ذہن کے در جو ویلاؤگ سے ریلیٹڈ بات آئی نا کہ یار ویلاؤگ میں کس طریقے سے آڈینس کو انگیج کیا جاتا ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بھائی جتنے شارٹس لیتے ہیں آپ لوگ اور جتنے ڈیفرنٹ شارٹس لیتے ہیں اور جتنا سپیڈ میں آپ بولتے ہیں جتنا فنی بولتے ہیں جتنا تگڑا بولتے ہیں آپ لوگ جسٹ اسی چیز سے ہی آڈینس انگیج ہوتی ہے اور اس کے بعد جو آپ کے شارٹس ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ اینگل سے اگر شارٹ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے بولنے گنر اے 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 یہ چیز نہیں ہوتی نا اور تھوڑا سا فن یا کریٹیوٹی آپ لوگ ڈالتے ہیں تو آپ کے بولاو کے اوپر ہنڈر پرسنٹ انگیجمنٹ آتی ہے اور سپیڈ میں آپ لوگ کا بولاو جو ہے وہ نکل جاتا ہے اسلام علیکم اس وقت میں دنیا کی خوبصورت اور مہنگی ترین جگہ پہ ہوں اور سب سے بڑھ کے بات بتاؤں بغیر ویزے کے بھائیہ آپ کا پہنچ گیا ہے کیسے پہنچے ہیں سب سے پہلے ایک پر سٹوری ریوائنڈ کرتے ہیں اور لیٹس ریوائنڈ کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ پہلی ویڈیو کے اندر یہ انگیجمنٹ ڈالوں گا پہلی ویڈیو کو میں ستگڑا کر کے بناوں گا تو شاید میں دنیا میں وائرل ہو جاؤں یہ چاہے کوئی بھی کٹیگری ہو کسی بھی کھاتے کے اندر آپ لوگ یہ ویڈیوز بنائیں آپ لوگ کبھی بھی پہلی ویڈیو سے پہلی دس پندرہ بیس ویڈیو سے کہیں بھی اوپر نہیں جا سکتے تو آج جس کو آپ لوگ چھ سات ملین سبسکرائبرز میں دیکھ رہے ہیں تو اس کا پیچھے یہ دیکھیں کہ چھ سات سال لگے ہوئے تھے اور اس کے بعد ویڈیوز کی تعداد دیکھیں کہ جب تک ویوز نہیں آتے رہے اس نے کنسسٹنسی اپنی لوز نہیں کی کیا پہلی پانچ دس ویڈیو سے میں وائرل نہیں ہوتا تو پھر کیا یہ نہیں پانچ دس ویڈیو سے تو نہیں اب دیکھو مجھے بھی چھ ملین سبسکرائبر کرنے میں سات سال لگے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا کہ سات سال کے بعد جا کے چھ ملین سبسکرائبر ہوا ہے وہ سارے لوگ چینل بناتے ہیں وہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ فٹا فٹ جو ہے ان کے ملین سبسکرائبر ہو جنگے ایسا نہیں ہوتا تو بڑی چیزیں کنڈی پڑتی ہیں ڈکی بھائی سے پہلے میں ایک چیلنج لاتا ہاں اس پہ میں نے دو سو تین سو ویڈیوز اپلوڈ کی تھی دس دس ویوز تھی اس کی اوپر دو سو تین سو ویڈیوز کی اوپر دس دس ویوز تھے بڑی ٹیک ویڈیوز بھی تھی سکرین ریکارڈڈ ویڈیوز بھی تھی ٹیٹوریل ویڈیوز بھی تھی ہاو ٹو چینج یہ ہاو ٹو انسٹال وینڈوز ہاو ٹو جیل بڑے فون بڑی ہاو ٹو ہاو ٹو کرتے کرتے اپنا گیمنگ ویڈیوز بھی تھی اس کے اندر لیکن دیکھتا کوئی بھی نہیں تھا لیکن میں تو کبھی ٹیس ہاتھ نہیں ہوا لیکن اس سے میں نے سیکھا بڑا کچھ اور سال دو سال تو اسی پہ میں لگا رہا جب آپ لوگوں کے ویوز نہیں آتے اور آپ اپنی کنسسٹنسی لوس نہیں کرتے اس کا جو سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب کو انڈرسٹینڈ کر جانے ہیں اس چینل پہ میں نے پنگیشنگی تارے کر کے ایک طرح سے یوٹیوب کو سیکھ لیا تو پھر وہاں سے آڈینس انگیجمنٹ اور یہ ان چیزوں کے بارے میں میں نے تھوڑا سٹیڈی کیا اور کنسسٹنسی پکری اور پھر اللہ کا شکر آپ لوگ فیس بک کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کہ یار کس چیز کے اوپر کیونکہ سو پچاس ویڈیوز میں سے کم سے کم ایک آدھ ویڈیو تو ایک ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر تھوڑے بہت ہلکے بہت ویوز آ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں یار اس پہ کیوں آ رہے ہیں اس پہ میں نے ایسا کیا ڈالا تھا اور جن پہ نہیں آ رہے ہیں ان میں ایسا کیا ڈالا تھا پھر آپ اپنی نیکسٹ ویڈیوز کے در اپروومنٹ لاتے ہیں تو پھر اس طرح ہولے ہولے کر کے ان میں انگیجمنٹ بھی بڑھتی ہے ویورشپ بھی بڑھتی ہے یہ کومن چیز ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ یوٹیوبر کسی اور کھاتے کے ہوتے ہیں بن کسی اور کھاتے میں جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اپنی بیلڈ کوائلٹی کو نہیں سمجھتے کہ بھائی ہماری اصل میں بیلڈ کوائلٹی ہے کیا ہم بنے کس کونٹینٹ کے لیے ہیں تو سب سے پہلے یہ انڈرسینڈ کریں کہ آپ لوگ کس کھاتے میں زیادہ فٹ آتے ہیں انٹرٹینمنٹ میں زیادہ فٹ آتے ہیں ایڈوکیشن میں زیادہ فٹ آتے ہیں جس میں آپ لوگ سوچیں کہ آپ زیادہ فٹ آتے ہیں تو یہ دو چار سو پانچ سو ویڈیوز فضول میں بنانے والی بھی محنت یہ آپ لوگوں کی ایکزٹ ہو سکتی ہے چاہے کسی کٹیگری میں جسٹ ویلاؤگ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اگر آپ لوگ تھوڑے سے کریٹیو ہیں آپ کا سنس آف ہیومر زیادہ ہے اور آپ لوگ آگے ٹیک کی ویڈیوز بنانے لگ جائیں تو آپ لوگوں کو یہ بہت ٹاف ٹائم دے گا لازمی نہیں کہ ایڈیٹنگ کے اندر بہت زیادہ ایفیکٹس ڈالے جائیں بہت زیادہ انیمیشن یہ لازمی نہیں ہوتا لازمی کیا چیز ہوتی ہے لازمی ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ شارٹس لیے جائیں ڈیفرنٹ اینگل سے شارٹ لیے جائیں ایک جملے کو آپ تین شارٹس میں بھی کور کر سکتے ہیں تو میں نے جب پرسنلی انگیجمنٹ کو ٹارگٹ کیا تو میں نے یہی سوچا کہ ہمیں ویلاؤگ اگر بنا رہے ہیں تو مجھے انگیجمنٹ ڈالنے کے لیے اگر میں بہت زیادہ ایکسپرٹ لیول یا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اتنی تباہی کی ایڈٹنگ کروں تو مجھے شارٹس ایسے لینے چاہیے جس میں میں انگیجمنٹ پیدا کر سکوں اور ریزلٹ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ بھائی جان دو تین دن کے اندر بھائی جان ایک نئے فیس بک پیج کی اوپر بھی میری ویڈیوز جو ہے وہ ملینز ٹچ کر گئی اور اچھی خاصی میری ویلاؤگ دیکھنے والی آڈینس بن گئے ہمیشہ میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ کسی چیز کے بارے میں مشورہ لینا ہو تو اس فیلڈ کے کامیاب انسان سے لیں کسی فیل انسان سے لیں گے وہ ہمیشہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گا کامیاب انسان سے لیں گے وہ ہمیشہ آپ کو کہے گا کہ بھائی کرو دبا کے کرو اور کوئی بھی پہلے دن میں ایکسپرٹ نہیں بنتا ایک لانگ جرنی ہوتی ہے اس کے پیچھے اس جرنی کا سٹارٹ تو کرے نا آپ لوگ تین چیزیں ہم نے اس ویڈیو میں سیکھ لیں ایک کنسسٹنسی ایک انگیجمنٹ اور تیسرا ہمت نہیں ہارنی انسان تب تک ناکام فیل یا نہیں مرتا جب تک یہاں سے نہ مرے ملتے ہیں ایکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار